میں عمرے کے لیے آیا ہوں انڈیا سے ہوں ایک ہمذرف ہے ان کی کمائی حلال نہیں ہے ان کیا کھانا کھا سکتے ہیں کوئی کافر تو نہیں ہے میرے بھائی ہے ان کی شادی کو چودہ سال ہو گئے اولاد نہیں ہیں پہلے چیک اپ تو کراو نقص مرد میں ہے یا بیگی میں جس میں نقص ہو اس کا علاج کراؤ پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگو اگر ہم دو تین تواف اکٹھے کر لیں بعد میں دو دو رقعات پڑیں وہ بھی جائز ہے بہت اللہ تعالی ہر مسلمان کی مشکلات آسان فرمائیں درجات بلند کریں اور حضرت محمد شفی صاحب حصفی قبال صاحب حضرت محمد ذکریہ اللہ تمام بزرگوں کے قبروں پہ کرو رحمت ناظر فرمائیں اور سب کے درجات بلند فرمائیں میں پاکستان سے آیا سب رکن پولے کیے اس کے اگلے دن مسجد عائشہ کیا وہاں سے عمرہ کیا اب ایک دن کے بال تھے ٹن ڈے ہے پہلے تو میں کیا بالکل ایک دن کے بال ہوئے آدھے دن اس طرح پھروانا ہوگا اگر نہیں پھروائیں گے اور احرام کھول دیں گے دم پڑ گئی اور پھر اس طرح بھی پھروانا پڑے گا شریعت کے علم نہیں ہے مسجد عائشہ کا علم ہو گیا باقی شریعت کا تمہیں علم نہیں ہے کیسے علم نہیں ہے بہانی کیوں بناتے ہو بلکل دم پڑ گیا ہے ہمارے ملک میں مولوی جنادے کے بعد دوبارہ دعا کرتے ہیں ان کو حضور کی دعا پر یقین نہیں ہے جنادے میں جو دعا ہے وہ دعا ہے کہ نہیں ہے اور وہ دعا وہ ہے جو حضور نے سکھ لائی ہے وہ زیادہ اثر والی ہے مولوی کی دعا زیادہ اثر والی ہے جن کو حضور کی دعا پر یقین نہ ہو وہ مانگتے رہے ہیں ویسے خالص بیدہ تھے اگر ہم زمزم سے کفند ہو کے لے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ویسے بہرحال ایک محبت ہے حضورت مسجد احرام یہ بار سین میں بیٹھ سکتے ہیں اور اندر عمارت کے اندر نہیں آ سکتی ہے تواب اور حمرہ کسی فوج شدہ کر سکتے ہیں احرام کی حلن میں جہاز میں خشبو والے ٹیشو سے آج صاف کیے بالکل اگر دونوں آج صاف کیے ہیں ٹیشو سے اس میں خشبو بھی تیز تھی دم پڑ گئی اگر حرم میں احرام باندھ کے حرم پہنچیں حرم میں جو دلائی کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی خشبو والا اس سے کچھ نہیں ہوتا کہتے ہیں امام مہدی کے بعد جو لشکر آئیں گے پوری دنیا سے آئیں گے اللہ وعلم ویسے ہر طرف سے آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا بالکل کھلا ہوگا اس وقت لوگ ایمان لے آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے جو لوگ ہیں ان پر ایمان لائیں گے ایمان قبول ہوگا توبہ کا دروازہ اس دن بند ہوگا جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا امان صاحب نے مغرب کی نبات میں غلطی سے چار رکعات پڑھنی تو پیچھے سبحان اللہ کہنا چاہیئے تھا تاکہ وہ سجدہ حساب کریں بارہ نہیں تو پھر نبات دوبارہ پڑھیں بارہ جب تواف کریں بوسا لیا کریں تواف کے بغیر حضرت حساب کا بوسا نہ لیں تین رکعات وطر کا صحیح طریقہ ہوئی ہے کہ ایک سلام کے ساتھ پڑھیں جیسے مغرب کی نبات پڑھتے ہیں مسجد نبی میں اگر چالیس نباتیں تقبیر اولا کے ساتھ ملے تو اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم سے بری کر دیتے ہیں بڑی فضیلت ہے نہ ملے تو کوئی بات نہیں بارہال علماء نے لکھا ہے جو داری مڈاتا ہے مدینہ نہ جائے نہیں مدینہ شیف کیوں نہ جائے لیکن استغفال کریں توبہ کریں حرم میں جو کھانا بہر تقسیم ہوتا ہے بارہالہ آپ سید ہیں حسنی ہیں حسینی ہیں کوئی بھی ہیں کھا سکتے ہیں یہ کوئی زکاة کا مال نہیں ہے متعدد غلطی آؤں دیکھنا پڑے گا کہ غلطی کیا کیا ہے کچھ گناہ قرض کی حسین رکھتے ہیں لوگوں کا مال کھانا جو ہے وہ حقوق العباد ہے باقی کتنے گناہ حقوق اللہ ہے وہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ آپ کو جزائے خیر دے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی کہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو آپ کہیں احبک اللہ حکمہ احببتنا اللہ تم سے محبت کریں جیسے تم ہم سے محبت کرتے ہیں اعلام کے حالت میں سگرٹ پینا ڈبل حرام ہے مجھے کے لئے تواف کرتے ہوئے دو سے تین چکر کے باہتیم کے اندر نفع ادا کریں بالکل تواف بھی نہیں ہوگا تواف میں اشارہ کرنا بھول گئے کوئی بات نہیں عمرے کی صفاہ دورتیں ہوئے ٹانگیں چلنے سے خون یا پیپ نکل آئے کوئی حال نہیں کچھ نہیں ہوتا اگر ایسی بات ہے تو آپ سادہ تیل لگا لیا کریں عمرے کے بعد عورتوں کے لئے نماز پڑھنا عرم میں افضل ہے یا ہوتل میں افضل ہے لیکن چند دن کے لئے آئی ہیں تو عرم سے ان کو روکے بھی نہیں بارہ ویڈیو نہ بنائیں عورت اگر شدید بیمار ہو اور دو تین مہینے کا حمل ہو کوشش کریں کہ نہ گرائیں ورنہ کسی سقہ لینی ڈاکٹر سے جو دین والی عورت ہو اس سے رائے لیں اگر اس کی جان کو خطرہ ہو تو پھر گرا سکتے ہیں سترہ پتہ نہیں کیا ہے شیشے کا ہو اللہ وعالم کیا مطلب ہے مجھے نہیں سمجھائی عمرے کا احرام حدود احرم سے نہیں بان سکتے حدود احرم کے باہر سے بان نہ ہوگا مجھے دعائشہ سے بان دیں جیرانہ سے بان دیں اگر کوئی عورت اپنے ایام پورے کر کے عمرہ کر رہی تھی کہ حید آ گیا اپنے اگر ایام پورے کر نہیں ہے اس نے پھر حید آ گیا تو عمرہ چھوڑ دیں پھر پاک ہو کے مکمل کریں تواف کے درمیان وضو ٹوٹ جائے تو تواف چھوڑ دیں وضو کریں پھر آگے تواف شروع لو کریں اگر کوئی آدمی انڈیا سے آیا ہے عمرے کے لئے پھر مجھے دے جیرانہ ویسے کیا دیکھنے کے لئے تو کوئی عمرہ ضروری نہیں کرو تو کر سکتے ہو تواف بطاف والی جگہ میں لوگ نواز پڑھتے ہیں تواف والے آگے گزرتے ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے ہمارے یہاں ایک مجھے در مدرسہ بن رہا ہے لیکن ہے اہلِ بیدت کا ایسے مدرسے میں مدد نہ کریں آگے بھی تو بیدت نہیں پھیلائیں گے ایسی شہے سے پتہ نہیں کیا ہے دروازے کے پیچھے نواز پڑھے مجھے سمجھ بارا دروازے کے پیچھے ہیں کوئی آگے گزرتے گیا تھا کوئی حض